واسٹ اپ گائز آئی میں یار آج ہم بات کرنے والے ہیں how to make basic wardrobe مطلب آپ کی علماری میں کون کون سی ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس سے کہ آپ کا سٹائل بھی اپگریڈ ہو اور آپ کا بجٹ بھی کم رہے تو بھائی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تین مین فائدے ہونے والے ہیں پہلا فائدہ آپ کی basic fashion knowledge increase ہوگی دوسرا فائدہ آپ بجٹ میں شوپنگ کر سکیں گے تیسرا فائدہ آپ کا ایک wardrobe بنے گا آپ کی علماری بنے گی جس میں آپ کے سارے outfit ہوں گے اور آپ easily analyze کر سکو گے کہ آپ کو کون سا outfit کون سے function کے لیے پہننا ہے بھائی dressing میں سب سے زیادہ important چیز ہوتی ہے آپ کے جوتے shoes اس لیے میں آپ کو ہمیشہ سے recommend کرتا ہوں چاہے آپ outfit پہ کم invest کریں لیکن آپ اپنے جوتوں پہ کبھی بھی compromise مت کریں because people notice your shoes تو بھائی پہلے جوتے کی بات کرتے ہیں loafers loafers is one of the most stylish and versatile shoes loafers ایک ایسے جوتے ہیں جس کو کہ آپ سارے outfit کے ساتھ پہن سکتے ہو let's say اگر آپ casual dressing کر رہے ہو تب بھی آپ loafers پہن رہے ہو اگر آپ suits پہن رہے ہو former dressing کر رہے ہو یا آپ traditional dressing بھی کر رہے ہو تب بھی آپ loafers پہن سکتے ہو shoes number two is sneakers sneaker is a casual footwear اور آپ کو اس کو casual dressing کے ساتھ ہی پہننا جائیے like t-shirt, jeans, polo shirt and casual shirt آپ کو کبھی بھی sneakers former dressing کے ساتھ یا traditional dressing کے ساتھ نہیں پہننے یہ بہت بڑی style mistake ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا اسی لئے آپ کو یہ mistake نہیں کرنی footwear number three is پشاوری چپل I don't think so کہ آپ کا wardrobe پشاوری چپل کے بغیر complete ہوگا because پشاوری چپل ہمارا ایک traditional footwear ہے اور آپ کو اس کو ہمیشہ traditional dresses کے ساتھ پہننا چاہیے like kurta, pajama, pithانی suit and shurwaar kameez ان سبھی dresses کے ساتھ پشاوری چپل بہت زیادہ ڈیشنگ لگتی ہے آپ کے ایک مردانہ اور swaggy look آتی ہے tip number two is topwear لیکن آپ کو اپنی upper body میں کون کون سے outfit choose کرنے چاہیے تو پہلے بات کرتے ہیں t-shirt کی t-shirt میں ایک round neck t-shirt ہوتی ہے اور ایک v-neck t-shirt ہوتی ہے اگر تو آپ پتلے ہو آپ کا structure اتنا زیادہ wide نہیں ہے تب آپ کو کبھی بھی v-neck t-shirt نہیں پہنی آپ کو ہمیشہ crolek یا round neck t-shirt پہننی ہے اگر آپ اتنے زیادہ پتلے نہیں ہو آپ کی physique تھوڑی سی healthy ہے تب آپ v-neck t-shirt پہن سکتے ہو بات کریں آپ کے پاس دو کون سے basic t-shirt کے colors ہونے چاہیے تو آپ کے پاس ایک black اور ایک white t-shirt ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ باقی color experiment بھی کر سکتے ہیں بہت یہ دو main t-shirts ہیں جو کہ آپ کے boardroom میں آپ کی الواری میں ہونی ہی ہونی چاہیے لیکن یہ دو ایسے color ہیں جو کہ ہر بندے پہ suit کرتے ہیں اور دوسرا سب سے بڑا benefit یہ ہے کہ یہ دونوں colors آپ کے سارے outfit کے ساتھ چل جاتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ different color experiment بھی کر سکتے ہیں لائک آپ اس کے اوپر وڈی بھی پہن سکتے ہیں اور آپ اس کے اوپر jackets بھی try کر سکتے ہیں t-shirt کے budget کی بات کریں تو local market سے آپ کو اچھی t-shirt پانسو سے ایک ہزار میں مل جائے گی second is polo shirt polo shirt is one of the best shirt in my list بکوز polo shirt میں آپ اتنے زیادہ پتلے نہیں لگتے اگر آپ کی physique تھوڑی پتلی ہے آپ skin ہوں آپ polo shirt try کر سکتے ہو بکوز polo shirt میں color کا use ہوتا ہے آپ کی neck اتنی زیادہ پتلی نہیں لگتی دوسرا سب سے بڑا benefit polo shirt کا یہ ہے کہ آپ اس کو casual طریقے سے بھی پہن سکتے ہو اور آپ اس کو formal طریقے سے بھی carry کر سکتے ہو polo shirt میں colors کی بات کریں تو آپ کو کبھی bright color choose نہیں کرنے جائیں اور اگر تو آپ t-shirt میں black اور white color choose کر رہے ہو تو آپ کو polo shirt میں تھوڑا color change کرنا جائیے تو آپ polo shirt میں کون سا color choose کر سکتے ہو آپ gray color choose کر سکتے ہو آپ blue color choose کر سکتے ہو آپ red color choose کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ green color بھی choose کر سکتے ہو بھئی ثرڈ number پہ میں پاس ہاتھی ہے casual shirt i think casual shirt ایک یا دو آپ کی انماری میں ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو regular basis پہ change کر کے پہن سکو بھئی آپ کی casual shirt پہ الٹے سیدھے چھاپے نہیں ہونے جائیے وہ بہت بڑی style mistake ہے بات کریں آپ اس میں کون سا color choose کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ option ہے آپ red color choose کر سکتے ہیں آپ blue color choose کر سکتے ہیں آپ black اور white بھی choose کر سکتے ہیں ثرڈ is check shirt check shirt کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی physique کو prominent بھی کرتی ہے آپ کی physique کو hide بھی کر لیتی ہے کیا مطلب ہے اس کا اگر تو آپ پتلے ہو تو آپ موٹے چیکس کا use کر سکتے ہو بگوز موٹے چیک میں آپ اتنے زیادہ پتلے نہیں لگو گے on the other hand اگر آپ بہت زیادہ موٹے ہو بہت زیادہ فیٹی ہو آپ کو اپنی physique کو تھوڑا سا smart دکھانا ہے تو آپ small check کا use کر سکتے ہو small check میں آپ اتنے زیادہ موٹے نہیں لگو گے بات کریں casual shirt اور check shirt کے budget کی تو ایک اچھی shirt آپ کو local market سے 1500 سے 2000 میں مل جائے گی number 5 is formal shirt اب ہو سکتا ہے آپ کا کوئی formal event ہو یا آپ کا کوئی formal function ہو وہاں پہ آپ نے formal dressing کر کے جانی ہو تو make sure آپ کے borderوں میں formal shirt لازمی ہونی جائیں آپ کے پاس دو بیسک کلر formal shirt میں ضرور ہونے جائیں ایک black formal shirt the second one is white formal shirt because یہ دونوں کلر بہت زیادہ classy اور stylish لگتے ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات آپ اس کو کسی بھی کلر کی چینوز اور کسی بھی کلر کے ڈریس پراؤزر کے ساتھ پہن سکتے ہو بات کریں formal shirt کے budget کی تو formal shirt باقی shirt سے تھوڑی سی expensive ہوتی ہیں اور یہ shirt آپ کو local market سے 2000 یا 2500 میں مل جائے گی یہ ساری بات کی تھی ہم نے toe wear کی اب بات کرتے ہیں bottom wear کی means pants کی تو پہلی پینڈ ہے jeans jeans میں آپ کے پاس دو کلر ضرور ہونے چاہیے پہلی light wash jeans and second is dark wash jeans ان دونوں jeans میں آپ کوئی بھی کلر experiment کر سکتے ہو like اگر آپ ٹی شٹ پہنے ہو polo shirt پہنے ہو casual shirt یا چیک شٹ پہنے ہو اس میں آپ کوئی بھی کلر ڈرائے کر سکتے ہو ایک اچھی jeans آپ کو local market سے 1500 میں مل جائے گی second paint is chinos chinos جس کو آپ cotton paint بھی بولتے ہیں یہ paint بہت جیدہ comfortable اور stylish لگتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ بہت جیدہ versatile paint means آپ اس کو casual طریقے سے بھی پہنے سکتے ہو light polo shirt یا ٹی شٹ کے ساتھ بھی پہنے سکتے ہو اور آپ اس کو formal shirts کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہو اگر اس paint کے budget کی بات کریں paint کا budget jeans کی رسپ تھوڑا سا زیادہ ہوگا اگر colors کی بات کریں تو آپ اس میں خاکی color choose کر سکتے ہیں brown color choose کر سکتے ہیں grey color choose کر سکتے ہیں اس کے علاوہ blue color بھی choose کر سکتے ہیں number 4 is traditional and ethnic wear i don't think so کہ اس کے بغیر آپ ka board row complete وہاں پہ اس کو پہن سکتے ہیں یا آپ کی شادی کا فانکشن ہے وہاں پہ بھی آپ اس کو پہن سکتے ہیں کرتہ بنیامہ شروار کمیز اور پتھانی سوٹ پہ میں بہت ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہیں اگر تو آپ کو اس کے ریلیٹیڈ اور بھی زیادہ جاننا اور بھی پہلی ایسیسری وچ وچ ایڈلیس آپ کی پاس دو ضرور ہونی چاہیے پہلی لیڈر سٹرائپ وچ اور دوسری میڈل کی وچ لیڈر سٹرائپ وچ آپ اگر کیجوئل ڈیسنگ کرنے تب آپ پہن سکتے ہیں یا خورتہ بجابا پہنے تب بھی پہن سکتے ہیں اور پہنے جب آپ تھوڑی سی فورم ڈریسنگ کر رہے نمبر ٹو چین اگر آپ چین پہننے کا شو کہ پہن سکتے ہیں بٹ میک شور آپ ایک ہی چین ہونی چاہیے اور وہ بہت بڑی نہیں ہونی چاہیے نمبر ٹھو بریس لیڈ میک شور آپ زیادہ اوور بریس لیڈ بریس لیڈ ایک ہی ہی چاہیے جو کہ کلاسی اور سٹائیلیش لگے نمبر فور اس گلاس اگر آپ کوئی ڈے کا فنگشن ہے تب گلاس لگا سکتے ہیں بٹ میک شور آپ فیس کے آرڈ آپ کی گلاس ہونی چاہیے جو میک ویڈیو لائک لیکن کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچیں